موسیقی خواتین ازاد السلام علیکم بات سے بات تک اور بات سے بات تک میں بات ہی ہو رہی ہے بات کی کیونکہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بات شروع کی تھی جو خبروں کا میار ہے جو الیکٹرونک میڈیا کی زبان ہے جو ریڈیو سے لے کہ ٹیلیویجن تک اور اب اس میں تو ہمیں صرف خبروں پر رکے میں ایف ام کے لہجے کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی ہے ٹیلیویجن کی کمپیرنگ ٹیلیویجن کی نیوز کاسٹنگ یہ ہمیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے اتنی سنسنی اتنی وحشت انگیزی کیوں ہے اور اس کے لیے مہمان میرے ساتھ عشد ساقب کیا منجھا ہوا کیا ٹھہرا ہوا اور کیا شستہ لہجہ پاکستان ٹیلیویجن نے پاکستان کو دیا تھا ہاں جی نشت آپ سے بات کر رہے تھے ہم ایک پورا اہد آپ نے دیکھا شروع کب کیا تھا ٹیلیویجن ٹیلیویجن میں میں آئی تھی ایٹی فور میں نائنٹین ایٹی فور اوکے اور وہ اہد تھا سلام صاحب کا جی عبدالسلام صاحب عزلودی صاحب عزلودی صاحب خالد حمید خالد بھائی کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آج کل وہ وائس آف امریکہ میں ہے اچھے یہ بہت بڑے قداور نام تھے کوئی شک نہیں جو ہمارے میل وائسز تھیں ان میں ان کے ساتھ آپ آئیں اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا اچھا سنجیدہ بات ہم نے مرد سے کروانی ہے خاتون سے نہیں یہ جو جنڈر ڈسکرمنیشن تھا سنفی امتیاز یہ ہوا آپ کے ساتھ ہے جی ہاں یہ ہوتا ہے کیسے یہ تو بھی ہوتا ہے کہ اوپننگ کرنی ہے تو جو میل وائسز ہے وہ کرے گی اور کوئی اگر ایسی جیسے میں نے آپ کو جیسر عرفات کی وفات کی قبر بتائیے کہ جی میل وائس پڑے گی کیوں یہ کیلئے ہوتا ہے اچھا مجھے یاد ہے کہ مہپارہ سفدر ہماری کیا نامور برادکاسٹ تھی ان کو بھی یہ شکایت ان کے وہ جو آج کل وہ اپنے کمپیوٹر پر اپلوڈ کرتی ہیں ویب پر اپنے جو کولم ہیں ان کو اپنی زبان میں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے وہ اپلوڈ کرتی ہیں اس میں بھی اگزیکٹلی انہوں نے یہی کہا کہ وہ بی بی آپ یہ خبر پڑھ سکیں گی آپ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ رو پڑھیں گی آپ کے چہرے سے تو کیوں یہ پیڈیوسر کو کیوں خوف ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ گرد پڑھ کر دے گی پتہ نہیں لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے جب خاتون مرد کے ساتھ پڑھیں اور سمٹائمز میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بہتر پرفارم کرتے ہیں ایک میل کے مقابلے میں اچھا اوکے اچھا یہ احساس آپ نے کس کو دلایا ازہر لودی کو دلوایا یا خارجمید کو دلوایا درتے درتے آج کا ہے کبھی ہوا ایسا مخاصمت پروفیشنل نہیں دل ہی دل میں تو ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے ہونا تو آپ کے آگے بڑھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے پوزیٹیف اگر آپ اس کو پوزیٹیف لیں لیک پولنگ تک مت لے کے جائیے لیکن یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ بازی جو ہے وہ تھوڑا ہونا چاہیے کہ میں اس سے بہتر پرفارم کروں میں اس سے بہتر دلحفظ بولوں انگریزی کے لفظ میں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے ادا کروں ناموں کو ملکوں کے ناموں کو کھراریوں کے ناموں کو پولیٹیشنز کے ناموں کو میں اس سے زیادہ بہتر طور پر ادا کروں مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی ایون میں بلکہ امبیسیز میں فون کرتی ہوں صحیح رپنانسیشن پوچھتی ہوں یہاں پہ اگر کوئی صفیر آتے ہیں تو ان کا نام پوچھتی ہوں کہ کیا نام ہے اور بہت مزہ آتا ہے اچھا دو بڑی نامور ہماری نیوز کاسٹس تھیں ایک تو سریعہ شہاب اور ایک محپادر سفدر آپ کے زمانے میں تھیں جب میں نے جوائن کیا تھا تو سریعہ شہاب بھی تھیں محپادر سفدر تھیں ارجمن شاہین صاحبہ تھیں اور یہ ہمارے ادھر اسلام آباد میں تھیں اور شمون میں نے ایک بات سمجھی اس وقت کہ نیوز ریڈر جو ہے نیوز ریڈر جو ہے وہ ایسے ہی نہیں رکھ لیتے تھے نیوز ریڈر ایک مزاج کا نام ہے ایک شخصیت کا نام ہے میں نے جتنی بھی اپنے سینئر نیوز ریڈر کے ساتھ کام کیا عبدالسلام صاحب عظر لودی صاحب خالد حمید صاحب ایون لہور سے کراچی سے تھے زبیر شہاب ادین شہاب اور یہ لوگ ہوا کرتے تھے اور خواتین میں محپادر سفدر سوریہ شہاب اور جمند شاہین یہ سب وہ نام تھے کہ میرے لیے سوچنا بھی مشکل تھا اور میں موسم کا حال پڑھنے کے لیے گئی تھی اچھا اوکی مجھے کسی نے کہا کہ وہاں پر آپ جائیے تو اوڈیشن دیں تو میں چلی گئی تو جب میں نے اوڈیشن کے لیے انہوں نے ذرا پڑھ کے دکھائیے تو میں نے پڑھ کے دکھایا تو انہوں نے کہا رہے نہیں نہیں آپ چھوڑیں آپ یہ خبرنامی کا اوڈیشن دیں تو محض اتفاق میری قسمت تھی کہ میں یہاں آگئی اور اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں نے کام کیا تو بہت ہی سنجیدہ بہت ہی خوبصورت میزہ ان سب کے اندر جتنے بھی میں نے سب کے نام لیے کوئی ایک دوسرے کے لیے بات نہیں کرتا تھا بہت جب گفتگو کرتے تھے تو واقعی کے لگتا تھا پھول جھڑے ہیں اتنے خوبصورت اور مناسب لفظوں کا استعمال آپ ان سب سے ملے ہوئے ہیں جی اگر میں کہوں کہ رینکنگ کرویں عزلودی اسلام صاحب اور خلب ہے تو آپ نمبر ون بحیثیت نیوز کاسٹر اور نمبر ون بحیثیت نیوز کاسٹر جو آپ کو سپیس دیتا تھا اور آپ کمفٹیبل ہوتی تھی ایک تو اوورال اور دوسرا کیسے ریٹ کریں گی پرفارمنس کے لحاظ سے سب ایک ہی جگہ تھے اچھا جی بالکل کوئی انیس بیس کا آپ کو ٹکٹ مل گیا کسی الیکشن میں نہیں سچ کہہ رہی ہوں میں کہ اور سلام صاحب بہت ذرا کمفٹیبل تھے بے تکلف تھے کھانا پکانے کا بھی ان کو اتنا ہی شوق تھا جتنا کھانا کھانے کا شوق تھا اور خبرنامے سے پہلے ان کو بس یہ ہوتا تھا ستار کے تکے اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں اور خبرنامہ شروع ہونے سے پہلے بھوک سے تنی بری حالت ہو جاتی تھی کہ خبرنامہ ختم کرنا مشکل ہو جاتا تھا لیکن ان کی ایک بہت اچھی عادت تھی کہ جیسے اب دو کوپیز ہیں ہم دو لوگ پڑھ رہے ہیں تو ڈیوائیڈ ہوا اچھا زمانے میں تیلی پرومٹر نہیں ہوتا تھا ڈیوائیڈ ہوا ہوتا تھا کہ یہ شرط نے پڑھنا ہے یہ سلام صاحب نے پڑھنا ہے تو میں پڑھ رہی ہوں اور پڑھتے پڑھتے ایک پیج میری طرف آئے گا تو جو میرا حصہ ہے اس میں سے بھی اگر کوئی کریکشن کرنے والی ہیں تو وہ کریکشن کر کے وہ میری طرف کر دیتے تھے کہ یہ تمہارے بولٹن میں غلط لکھا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لو اچھا ہاں ان سے سب ڈرتے تھے اور ان کے میک اپ روم میں آنے سے پہلے ان کی واسکٹ اور ان کا پین کے کائیا گرتا تھا اور اس کے بعد وہ آتے تھے تو وہ جب ان کی واسکٹ آتی تھی اور ان کا پین کے کائتا تھا تو سب خاموش ہو جاتے تھے ایک بڑا اچھا سا ماحول بن جاتا تھا ہنسی مزاق ختم ہو جاتی تھی اچھا سا ماحول تھا گمبیر ماحول بن جاتا تھا تو ان کا اس طرح کا مزاج تھا اگر میں شروع کروں اچھا میں تو آپ سے یہ بتاؤں کہ میں نے تو اپنا بچپن اصل میں جو شروع کیا ہے وہ ستارہ زیادی سے شروع کیا ہے تو مجھے یاد ہے کہ ستارہ پا میرے بچپن میں راول بنڈی میں مجالس پڑھا کرتی تھی اور میں نے زانو عدب ان کے سامنے تیہ کیا اس کے بعد سریع شہاب محپارہ محپارہ کے شوہر بہت اچھے نیوز کاس پہتے ہیں سبدر حمدانی صاحب ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر تھے اور میں نے جو بہت شروع میں کام کیا شمون میں نے سبدر صاحب کے ساتھ کام کیا اور میں نے ان سے بہت سیکھا اور ایک دو جگہ مختلف جگہ پہ میں نے دیکھا تو انہوں نے میرے لیے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے جو کہ میرے لیے ایک بہت میرے لیے نعمت ہے بلیسنگ ہے اور میں توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میرے لیے اتنا اچھا سوچتے ہوں گے اور یہاں پہ خواتین و حضرات ہم آپ کو یہ بتلاتے چلیں کہ مہ پارہ سبدر پاکستان کی بڑی نامور نیوز کاسٹر ان کے شہر نامدار سبدر حمدانی جن کا ذکر ہوا جو ریڈیو پاکستان کے پیڈیوسر تھے اور سبدر حمدانی کے والد رضا حمدانی پاکستان کے وہ پہلے نیوز کاسٹر تھے جنہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے یہ خبر نشر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات پاکستان مارز وجود میں آ گیا ہے پاکستان زندہ بات ہر سال چودہ اگرس کو ریڈیو پاکستان سے ہم یہ آواز سنا کرتے ہیں جو سراپا تیہ کرتا ہے اس میں ہم بہت زیادہ شکایت سکرین دیکھ کے ہمیں ہوتی ہے کہ جو خبر پڑھ رہے ہیں یہ کتنے چلبل انداز میں پڑھ رہے ہیں اور یہ جس انداز سے ان کا جو گیٹ اپ ہے جو لباس ہے وہ مناسب نہیں ہے اور اگر یہ میل یوز کاسٹر بھی ہے تو اس نے اتنی زیادہ بیک کومنگ کر کے چھجا بنا رکھا ہے بالوں کا یہ آپ کا اپنا شوق ہوتا ہے یا پڑیوسر نہیں دیکھتا کیا ہمارے زمانے میں تو بہت دیکھا کرتے تھے بہت ہماری اصلاح کے لیے ہمیں بنا کیا جاتا تھا کہ نہیں اس طرح سے بال کھول کے نہیں آنا بال باندھ کر آئیں تو اس طرح سے اور ایون ڈیپ نیک نہیں پہننا سلیف چھوٹی نہیں پہننی اگر کوئی پہن جاتا تھا تو دپٹہ کھول کے پھیلا کے لیجے مطلب یہ ہماری سوسائیٹی کا ہماری کلچر کا حصہ ہے اور ہمارے دیکھنے والے اسی چیز کو پسند بھی کرتے ہیں اس سے کہتا ہے نظر کے ایک دوسرا پوائنٹ ڈیو بھی ہے دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن اب جو تھوڑا سا ہے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایک تبدیلی ہے اور سکرین جو ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے لیکن تبدیلی برائے تبدیلی جو ہے میرا خیال اچھی نہیں ہے تبدیلی بیٹرمنٹ کے لیے ہو چینج فور دو بیٹرمنٹ بہتر ہوتا ہے نا سوال یہ ہے کہ یہ مختلف یعنراز ہیں آپ عدبی پروگرام کے کامپیر ہیں آپ شو بس سٹاڈیڈ شو کے کامپیر ہیں یا آپ نیوز کاسٹر ہیں یا آپ ایکٹر ہیں یا آپ پھر فلم ایکٹر ہیں ہر ایک میں گلمر نہیں چل سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چار کلو سونا پہن کے اور غدارہ پہن کے خبریں بڑھنے بیٹھ جائیں یا آپ امیر ادنان کی کام والی شیرمانی پہن کے خبریں بڑھنے بڑھ جائیں سہی ملکب سہی وہ لائنز کیوں نہیں اب ڈراؤ ہوتی ابھی آپ اس سے پوچھ رہے تھے کہ میں آپ کو اپنی جو میری کالیگ تھیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ساتھی ان کے بارے میں کوئی بات بتاؤں شاہستہ آپ ہی سو عشت آپ شاہستہ آپ کی بات کر رہی تھی میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ جتنے بھی یہ نیوز ریڈرز خواتین جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا میں کہوں گی بہت ہی ہمبل بردبار سنجیدہ بہت ہی اچھی طرح پیار سے سب سے بات کرتی تھی ویک اپ روم میں سب ہی لوگ آتے ہیں ڈراما آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں سنگرز بھی ہوتے ہیں سمٹائمز اور کامپیرز بھی ہوتے ہیں اور ہم نیوز ریڈرز بھی اپنے اپنے ٹائم پر جا کے میک اپ بغیرہ کرواتے ہیں تو بڑا اچھا ایک ماحول ہوتا تھا لیکن پتہ چلتا تھا اگر دس لوگ بیٹھے ہوں تو ان میں سے نیوز ریڈر کون ہے مزاج سے اپنے روئیے سے تو اسی طرح شائستہ زیاد ہیں جیسے اب شائستہ زیاد کی آپ نے نیوز دیکھیں ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ مو ٹیڑا کر کے بول رہی تھی یا ان کا ایکسنٹ بنا کے یا کوئی جیسٹر دے کے یا بہت ہی سیدھے سادھے انداز میں ان کی انگریزی کی خبریں ہوتی تھیں اور آج تک کوئی ان جیسا انگریزی کا نیوز ریڈر نہیں ہو سکا ان کا ایکسنٹ اتنا اور ان کی پرنانسییشن خود بھی انگریزی کی استاد تھیں پرنسپل رہی وہ بلکہ بہت سے لوگوں نے شائستہ پا کے لہجے کی وجہ سے فن تقریر میں ہم یادیں ہم دیبیٹرز ہوا کرتے تھے آپ نے کیسے لفظ کو ادا کیا آپ سب لوگ ہمارے لئے کتھارٹی تھے کہ بجائے اس کے کہ ہم لغت سے ذہنمائی لیں سب سے اچھا یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کو شائستہ نے کیسے ادا کیا ہے یا عشت نے کیسے ادا کیا ہے یا زلوڑی صاحب نے کیسے ادا کیا وہ ایک وہ ہوتی تھی اب اتنی ایکسنچوئیٹر جہاں آپ کھوکنی ایکسنٹ بنا کے اور بالوں کو ہلا ہلا کے اور ساری باڈی لینگویج کے ساتھ اتنا زیادہ جب آپ کو مائکروفون اویلیبل ہے تو اتنی باڈی لینگویج کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے خبر کے لیے مرپس ان سب سوالوں کے جواب نہیں ہیں شاید ان کو ان کے جو ادارے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہوں لیکن میں نے بھی بہت عرصہ کام کیا اور اس وقت میں جب آئی تھی تو اس وقت دوپٹہ جو تھا وہ لازمی تھا لیکن اس کے بعد جب دوپٹہ ہٹا دیا گیا آپ کی اپنی سواب دیت پہ آ گیا تو میں نے دوپٹہ نہیں اتارا میں نے اور شاہ ستاپی نے ہم دو لوگوں نے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوپٹہ کوئی بہت ہی ہم نے نہیں اتارا یا جنہوں نے اتار دیا انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا یہ ان کا ایک فیصلہ تھا ایک سٹائل تھا مجھے صرف یہ لگا کہ چونکہ میں نے دوپٹہ میری ایک شخصیت کا حصہ بن چکا ہے اور میرے دیکھنے والے اس کو پسند کرتے ہیں تو اور ظاہر ہے میں ایک اپنے معاشرے کی اپنی ثقافت کی نمائندگی کر رہی ہوں میں اپنی ذات کی نمائندگی نہیں کر رہی تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مجھے زیادہ بہتر لگا کہ نہیں مجھے دوپٹے کے ساتھ ہی آنے لیکن میک اپ لباس میں نے ہمیشہ سوتی لباس پہنا ہے یہ میرا خیال ہے میں دس بار یہ کپڑے پہن چکی ہوں میں کانشس نہیں ہوں ان چیزوں سے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عام دنوں میں اتنے گاؤڈی اتنے کام والے کپڑے پہن کر خبریں پڑھنا جو ہے وہ اس کی کیا لوجک ہے کیا مقصد ہے مجھے نہیں سمجھ آتا اس بات کا کیونکہ میں آپ سے بار بار یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک برینڈ ہیں آپ خبر میں چونکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بھی جارے ہیں تو میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ شکر ہے اب آپ سے جان چھوٹ گئی ہے اب ہم بہت خوبصورت خبریں دیکھتے ہیں آپ کا تو وہی دقیہ نوسی پرانا انداز تھا اور اس انداز کے جگہ اب ہمیں یہ گلیمرائزڈ جو پاپکورن اور لولی پاپ خبریں ہیں وہ اچھی لگتی ہیں شمون الحمدللہ اللہ کا مجھ پر بہت کرم ہے کہ ابھی بھی میں جب بھی جاتی ہوں اتنے میک اپ کے ساتھ نہیں جاتی کبھی موں دھلاوات اور میں بہت ہی زیادہ عام شام شکل کی خاتون ہوں لیکن اس کے باوجود لوگ میری آواز سے پہچان لیتے ہیں کچھ لوگ شرد شکل سے بھی پہچان لیتے ہوں لیکن بہت ہی عزت کرتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ شمون اگر کوئی عزت کرتا ہے میری یا آپ کی تو اس میں میرا اور آپ کا کمال کم ان کی مہربانی زیادہ ہے اور دوسری بات ایک چیز جو جس کمی کا مجھے بہت احساس ہوتا ہے ایک تو یہ احساس کہ نیوز ریڈرز کے اندر یہ احساس نہیں رہا کہ وہ کتنا سنسٹیف کام کر رہے ہیں کتنا ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے ان کو تیار ہونا اور اپنی ادائیگی پہ دھیان رکھنا ہے سیکھنے کا شوق نہیں رہا سکھانے والے ابھی بھی ہیں بہت مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری انگلیش بہت اچھی نہیں ہے لیکن مجھے بہت شوق ہے کہ جب میرے پاس انگریزی کے کوئی لفظ آئیں تو میں ان کو بہترین طریقے صدا کر سکتا ہوں میں شاہستہ آپی کو فون کیا کرتی تھی ان کے ہسپنڈ زید مجھے کہا کرتے تھے وہ نماز پڑھ رہی ہیں میں فون بند کر دیتی تھی مایوس ہو کے لمحوں میں فون آتا تھا کہ میں نے وہ سلام پھر کے میں نے فوراں تمہیں فون کیا کہ آپ نے کیوں اس کو ہولنگ کرایا اس نے کچھ پوچھنا ہوگا اور وہ فوراں فون کر کے مجھے بتاتی تھی اس لیے ان کو پتا تھا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں سیکھنا چاہتی ہوں اور میں نے ان سے بہت سیکھا ایون میں کبھی میرا مرال ڈاؤن ہوتا تھا تو میں خبریں کھول کے ان کی آنکھوں میں دیکھتی تھی جو طاقت مجھے ان کی آنکھوں میں نظر آتی تھی وہ مجھے دوبارہ زندہ کرتی تھی خویدین ازاد بہت سی باتیں اشرت سے ہو سکتی ہیں کم گو ہیں لیکن اس پیاز کی طرح سے ہیں جس کی پرتیں اتارنا پڑتی ہیں بات کرنے کا حسن بات کرنے کا فن آپ کو ٹیلیویجن سکرین تک لاتا ہے خدا کے لیے اس فن کو ایسا قائم رکھئے کہ اس میں وہ حسن وہ جازبیت برقرار رکھے کہ آپ کو دیکھ کر بہت سے اور کھچے چلے آئیں خبر کو خبر رہنے دیجئے خبر کو تماشا مت بنائیے اسی سوچ کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اخترام کو پہنچا ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئی فکر کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ اگلے اپیسوٹ کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی